کہ پرماتمہ انانت کوٹ برمہنڈ کے سوامی ایک جوپڑی میں بیٹھ کے ہیں اور ایک سو بیس ورس بھی تاگہ چلے گئے ایک سو بیس ورس اور کپڑا بنتے تھے اپنے آج سے اور اس سے جو مہن تانہ آتا تھا اس سے اپنے پریوار کا پوشن کرتے تھے پریوار ان کا اپنا کیسا تھا ایک مو گولے ماتا پیتا تھے دو جو کمل کے پھول سے ان کو اٹھا کر لائے تھے اور ایک پتر ایک پتری تھی جو مرد زیوت کیے تھے ایک دریا میں بیٹا ہوا زارہ تھا سیکھ تکی ایک دھاروی گروہ تھا سکندلو دیرازہ کا اس کی اس کو سوچا تھا کہ یہ سائد یوں ہی مان لے اس نے سر ترک دی تھی کہ کبیر کوئی مردہ زندہ کر دے گا تو میں اس کو اللہ مان لوں گا پرماتمہ نے سوچا تھا یدی ایک سیکھ تکی پورے مسلمان درم کا وہ ہیڈ تھا بھارت ورس کا کہ یہ دی اس کی مدی ٹھکانے آگی تہ سب مسلمانوں کو کہہ دے گا تم بکتی کر لو اور ان کے پاس بڑی امارک ہیں یہ پرماتمہ ہیں تو انہوں نے اس سوچ کر کے ایک مردہ کسی نے بہا دیا تھا جل پرواہ کر دیتے ہیں کہ اس کبیلے ان کو نہ جلاتے ہیں نہ دباتے ہیں مٹی میں تو وہ سیکھڑوں ویکتیوں کے سامنے پرماتمہ نے وہ آتما درمراج سے چھٹوا کے واپس کے چھوڑ اس کو واپس اور جیویت کر دیا تھا اور وہ بچہ پھر بارہ تیرا ورس کی عمر کا تھا وہ کبیر صاحب نے اپنے ساتھ اپنے پوتر کے روپ میں رکھا تھا اس نے آتما نگیان ہو گیا تھا کہ ہمارا پتا تو وہ تم یہ ہے ایسے کہ اس ایک تقیقی لڑکی تھی اسی کندلو دے کے دار میں گروہ کی وہ کبر میں دبا رکھی تھی مر چکی تھی اس کو پھر اس نے دوسری سرط یہ رکھ دی کہ میری لڑکی نے جیویت کر دی تو مان لوں وہ لڑکا تو صدمے میں تھا وہ تو جیویت ہی تھا وہ ایسے تکہ لگ گیا اس کا جب جانوں میری پوتری جو کافی دنوں سے کبر میں دبی پڑی ہے اس کو جیویت کر دے کئی ہزاروں ویکتیوں کے سامنے پر ماتمہ نے کبر پھڑا کے وہاں لڑکی بھی اوپر سے چھڑوا کے دھرم راج سے واپس جیویت کروا دی تھی جب وہ بیٹی سامنے آکے کھڑی ہوئی پرم پتا نے کہا جا بیٹی ترے پتا کے ساتھ سیک تقیقے ساتھ دوسر لڑکی نے ڈیڑھ گھنٹہ پروچن کیے تھے کہ یہ جنتا والوں یہ پرماتمہ آئے ہیں میری تو تیاری ہوگی تھی پسو بننے کی یہ وہاں سے چھڑوا کے لائے ہیں مجھے اور جیویت کیا تم بھی آجاؤ سرن میں تو اس بیٹی نے کہہ دیا تھا میرے کوت اپنا پتا مل گیا جس کی مجھے کھوج تھی وہ اپنے اس سنسارک پتا کے ساتھ نہیں گئی تھی تو یہ دو بالک تھے وہ بھی بارہ تیرہ سال کی وائیو کی تھی لڑکی اور دو پاتا پتا تھی تو اس پریوار کا پوسن کر کے اس لیے دکھایا کہ تم ایسے رہو یہ جی تم نے ست لوگ جانا ہے اور یہاں کال کی بھانگ پیڑی ہے پھر یہی رہ جاؤ گے تمہارا نسہ اترہ گو نہیں مان بڑائی جمپر جائی تم ہوئے رہو دا سمدہ سا مان بڑائی میں رہو گے تو کال کے لوگ میں رہو گے مان بڑائی چھوڑ کے پرماتمہ میں سردھا بڑا کے گیان کو آدھار بنا کر اس سفر کو تم تیہ کرو بہت آسانی سے سفر تیہ ہوگا آپ کا اور پرماتمہ بہت سیج ملے گا اب پھر یہ جب سب سمجھے ہیں ہماری حل ہو جائیں گی اور پھر بھی کوئی ایسی بات آئے گی تو داتا دور نہیں پرماتمہ نے یہی کر کے دکھا تھا کہ کسی نے ان کے ساتھ بکواد کر دی تھی چٹھی ڈال دی ٹھارا لاکھ وقتی آگے اکٹھے ہوگے کھانا کھلاو بوجندو تین دن اور ساتھ میں دو ہر اور ایک اثر پھی کہ ایسا سب کو دیا جائے گا اس لالت میں دنیا کٹھی ہوگی پرماتمہ کہتے ہیں کہ جیسے میں بالکل گریب وقتی تھا یہ دکھایا مالک نے گریہ ارسل کر کے ٹریلر دکھایا لیکن میری آج تھا بگوان میں درد تھی میں کنگال تھا میں نے سب کچھ مالک پر سونپ دیا تھا کہتے ہیں سروس سونپ دیت صاحب کون مقاض جنہوں کے سریعہ جو سروس سونپ دیتے ہیں مالک پر کہتے ہیں پھر داتا آجر کھڑا رہتا اس کے لئے پھر یہ دکھا کے دیکھو میرے لئے پرماتمہ نے کے سورو بنا لیا تھا وہ تھے تو خود ہی اور کے سورو بنا کے دیکھو اٹھارا لاکھ وقتیوں کو تین دن تک وہ جن بھی دیا دو ہر بھی دے دی کمبل اور ساتھ میں اثر پی یعنی دس گرام سونہ ڈیلی پرتے کھانے کے بعد دیا تو تم بھی یہ دھی اتنا وشواس کرو گے اور یہاں مایہ زوڑ کے نہیں دھر ہوگے پھر دیکھنا میں کیسے کر کے دکھاؤں گا ایک سمیں پناتما ہوں ہم کیا ہیں ہم پرماتمہ کی بھگتی کرتے ہیں اور ہم پرماتمہ کے گیان سے پریچیت ہونے سے پھر اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں آجرنیے گریب دا صاحب جی کو پرمیشور ملے تھے کبیر دیو جی اور پھر وہ وانی پرماتمہ کی انہوں نے لکھوائی اس وانی کو پڑھ کر بہت سے نیوائی بھی ہون لگے گریب دا صاحب جی کے جانے کے بعد اور پرماتمہ جو ہوتی وہی پرماتمہ کی خوض میں لگی ہیں تو وہ کسی نہ کسی گروہ کے پاس عوض سے چلے جاتے ہیں اور اس سنت کے بتائے مارک پر وہ کرتے ہیں اب جیسے اور ان کے ہوتے ہیں وہ پچھلے سنسکار ہیں پچھلے پن ہوتے ہیں جیسے بھی آپ کو ساستر نکل سادھ نہ مل گی تو یہ آپ کے ورطمان میں کیے ہوئے پن بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو جیسے یہ رادہ سوامی پنت بنا ہے جیسے شیو جال جی تھے یہ بہت اچھی پن کرمی پرانی تھے آگ یہ راستہ ملا نہیں سویم پر بھو بن گیا کوئی گروہ دارن کیا نہیں آپ پہ پرماتمہ کبیر جی کی وانی کو اور گروہ دیو جی کی وانی کو ان کو پڑ پڑ آ کے آپ پہ من گڑند منتر منتر بنا کر اور بن گیا پر ہٹ ہی ہوگے کر کے اور اس کو ساتھ ساتھ اور بہت سے پرانی اور بگڑ گے اس کے ساتھ اس کو پرمد ایمان کہے ایک بیاس کے اندر جیمل سنگھ جی ہوئے ہیں انہوں نے ان سے نام لیا انہوں نے بیاس میں ایک ڈیرہ ستاپیت کر دیا وہ جسری جیمل مل سنگھ جی کے ایک سری سامن سنگھ جی سنت ان کے سیس ہوئے اب سامن سنگھ جی کے جو سنت سیس آگے بہت سے بنے ان میں سے ایک بلوچستانی سا مستانہ کھیبہ مل جی جس نے سچا سودا سرسا کے اندر ایک ستھاپنا کر دی ڈیرے کی اب دیکھو سری سامن سنگھ جی کے سیس تو بتاتے ہیں لاکھوں کی سنکیا میں تھے لاکھ کے آس پاس انہوں نے سوالا کے ایک آس پاس بتا رہے نام دیا تو ان میں سے یہ خیمہ مل جی ہی کیوں پر بھو بن گئے الگ سے اس کو کوئی نام دینگاہ دیس بھی نہیں دیا کیونکہ یہ کیسے اپنے 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 الگ سے گروپت بنا لیا اس میں شدیاں بھی تھی بہت سے ان کے پرمان ہیں کہ اوروں کو اس نے بہت سی رہت بھی دے دی کچھ سکھ بھی دیئے تو وہ کیسے تھا وہ اس کی اپنی پنجی تھی پچھلے سنسکار تھے اس کے پنج تھے اس کے وہ رنے لاکھوں تھے ہوئے نا پنج پہ ایسے ایک دم تو یہ پچھلے سنسکار سے ہی اس کے کچھ تھوڑے بہت پنجی تھی دھن تھا بگتی کا وہ ختم ہو گیا انت میں انجیکشن ریاکشن سے اس کی مرتی ہوئی بیٹری ڈاؤن ہوگی پچھلے جنم میں چارج کی ہوئی تو ایسے جیون ورث ہو تھا ان کا ایسے ہی آدھن یہ گریب داس جی کے پنج میں ایک دیال داس لال داس نہیں دیال داس نام کے ایسے بھگت تھے وہ ان کے سرن میں آئے کسی سنس گریب داس جی کے ہی پنج کے کسی سنس سے اپدیش لیا یہ پچھلے پر پنکرمی پرانی ہوتے ہیں جس بھی کسی نہ کسی سنس کی آر ڈوش سے لینی پڑتی ہے سرن لینی پڑتی ہے معلوم ہے ان کو کہ گرو کے بنا کوئی بھی بھگتی سپن نہیں ہو سکتی تو اس نے گرو دارن کیا گرو دارن کر کے پھر وہ اپنے آپ اپنے منمو کی طریقہ اپنا لیا اس کے پچھلے پنکرم اچھے تھے تو اس نے کیا کیا اپنا کوئی ڈیرہ ستاپی تو نہیں کیا پہلے بعد میں کیا اس نے چھڑانی میں ایک الگ سے تو پہلے وہ چلتا رہا اس کے ساتھ پان سو اس کے شرس ہو گئے یا ویسے کوئی وہ منڈلی بنا کر چلتا تھا سادو سنت اس کے ساتھ رہتے تھے اور اس نے ایک نیم بنا رکھا تھا بھی کوئی بھی سنت میرے ساتھ جو رہے وہ کوئی پیسہ نہیں رکھے گا پیسہ ساتھ نہیں رکھے سنگرہ نہیں کرے گا اور وہ جہاں بھی جاتے تھے پرماتمہ ان کی ایسی رضا تھی ایک پچھلے سنسکار تھے ان کے تو پرماتمہ کبیر جی ان کے لیے جہاں بھی وہ منڈلی جاتی تھی نگر والوں کو پریرید کر کے سب کو دونوں سے میں جتنے دن وہاں رکھتے تھے سندر موہن بوجن کھلاتے تھے پھر وہ اگلے اس میں چلے جاتے تھے سہر میں ایک بار وہ کلکتہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اب تین دن بیٹھ گئے کسی نے روٹی نہیں کھلائی ان کو بوجن کے لیے پوچھا نہیں ڈال داست دکھی ہو گئے اور بھگوان سے ارج کری اس نے سوپن میں بتایا کہ تیری منڈلی میں ایک ویکتی پیسے لیے بیٹھا ہے پانسو روپے اس کے پاس اور پانسو روپے میں تم ایک اپتہ روٹی کھا سکتے ہو اس لیے ہم تمہیں دیں گے نہیں اب اس نے صوبہ سارے سندھ فالن کر لیے اور کہا کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے نکال دو یا منڈلی چھوڑ کر چلے جاؤ اب کوئی نہیں بولے پھر کابی جہا تو بتا دو نیتلا سی لیں گے اب تو اسی سمیں ایک کھڑا ہوا ان کے ساتھ تھا نوولا نہ جوں پانسو روپے نہ جوں نہ دے تو بھائی جا یہاں سے چلا جاؤں گا وہ چلا گیا ہے اہلے گھنٹے بیٹھ رہے فرماتمہ پہنچے انہیں روپ بنا کے اور کہا رہے بگتو گاؤں نگر کے بہار اور تین دن سے ساتھ دوب اکھے بیٹھے ہیں رہے پاپ لگے گا لوگوں سیٹھو وہ پھر کیا تھا گھر گھرمچہ دادی کھڑائی اور لگے وہاں بینگیاں پہ دردر کے بوجن پہ چلا گیا ہے گھنٹے بیٹھ سارے تربت کر دیئے بولو ستگردی تو پنیاتموں ہم اتنا بسواس کر نہیں پاتے بھگوان پہ پھر بھی پنیاتموں کیونکہ ہم گھنے پیٹے ہوئے ہیں کال نے بہت زیادہ ہمارے کو تنگ کر رکھا ہے جیسے کتے کا دو لٹھی کوئی مار دے بیٹھے بیٹھے گھ بچارے کا ہے اور پھر وہ دور بیٹھا ہو اٹھ سکتا نہیں اور کہیں ایسے بھی کوئی جیسے کھڑکا ہو جاتا ہے تو ابھی وہ رونے لگ جاتا ہے پھر نہ مار دے تو ہم اتنے پیٹ رکھے اس کال نے ہم اتنا دکھ دے رکھا یوگو یوگوں سے آج ہمارے ہر دین وہ بہے بیٹھا ہوا ہے یہ پھر ان پرماتما کی بگتی سے سیمن سے اس کو ساتھ رکھ کر چلو مریادہ مرہو آپ ہم بیسے ایک ڈر بھی لگتا رہے لیکن مالک کا سپورٹ ساتھ رہے گا آپ کے وہ بہے کو بھی مٹا دے گا دیرے دیرے اگر ہم مریادہ مرہیں اور پھر دیکھنا آپ کے روز نئے چمتکار رویا کریں گے ایک بہن بتا رہی تھی انہوں والی جی میں پاٹ کرانا چاہوں تھی اب چوتھا دن اس دن اس نے بتایا اور میرے پاس جو گاڑ نیبن رہا تھا میں خوب روئی میں نے ہزار روپے رکھے ہوئے تھے علماری مر یہاں چالنے کے لیے تیاری کی کہ چل کچھ تو جمع کر آیا ہوں گی ویسے لکھوا دوں گی تو میں ہزار روپے تو الگ رکھے تھے اور ویسے ہی کچھ کاغذ پتر رکھے تھے میں نے سوچی ویسے اٹھا کے اندر رکھے تو چار ہزار روپے نو کے نو دھرے پائے میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچی تھی میرے پاس پیسے وہ رکھے ہوں گی کدے پیسہ زڑا ہی نہیں تھا میرے پاس چار ہزار کٹھے درن کا بھی اٹھا نہیں ہو لیا تھا کھرچے اتنے تھے تو پہنے آتمو آمنتہ نیت نیت ثابت کرنی ہے ساری شرشتی کا پالن کرنے والا ٹھارا لاکھ ویکتیوں کو ایک پر دان منتری نہیں کھلا سکتا تین دن کا وہ جن دستر پرماتمان کھلا دیا پھر یہاں کا راج نکے چاٹھیں گے ہم جس پرماتمان ست لوگ سے لاکر یہاں کا نہیں چوانے بھی آٹا بھی نہیں لیا اس نکلی لوگ کا شت لوگ سے لے آیا تو وہاں یہ بھرے بندار ہیں تو ہم وہاں کیوں نہیں چلیں تو ہم چلیں تو ہم نے راہ نہیں پتا تھا جیسے راہ دا سوامی پان تھے دن دن ست گروہ پان تھے جائے گروہ دیو پان تھے اور یہ دنوں جاڑا راہ دا سوامی پان تھے یہ سارے ست لوگ کی میں مانگا ہوں اور ہیں یہ کال کے جال میں فچے ہوئے پانچوں نام کال کے جاپ کرے بات کریں ست لوگ جان کی تو یہ کیسے جا پاؤں گے ویدھی ٹھیک نے ان کی اب ویدھی ٹھیک کر لو سارے چلے جاوانگے پرمات منت کر کیا بھی سب ہی جیو اس ست نام کو پرابچ کر کے ست لوگ جائیں گے موسیقی موسیقی